مگفتگو جو عمران خان صاحب نے استعمال کی ہے ہم نے اپنے صفوں سے جب یہ سنی ہے اس سے کئی کم شدت کے ساتھ سنی ہے جس کے بارے میں ہمیں لگا کہ MQM جس کی بنیاد پاکستان ہے جو قیام پاکستان ہے پاکستان کا استحقام ہے پاکستان کی ترقی خوشحالی ہے اور MQM جن لوگوں کی کوئی رپریزنٹ کرتی ہے وہ آج پاکستان جیسا بھی ہے جتنا بھی ہے جیسی ترقی بھی جو بھی خوشحالی ہے اسی کی رپریزنٹیشن ایم کی لیکن جب پاکستان کی بنیاد کے خلاف محض نارا لگایا گیا ہے تو ہمیں لا تعلقی کی اعلان کیا اس سے اگر دس فیصد بھی جو یہاں سامنے لوگ بیٹھیں یہ بات کر دیتے تو شاید حالات بہت ہی مختلف نظر آتے ہیں ابھی بھی کچھ نہیں ہوا ہے کوئی ظلم کا پہاڑ کسی پہ نہیں ڈالا گیا ایک عام سی گرفتاری ہوئی ہے اس سے بہتر طریقہ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا لیکن پاکستان میں اتنا بہتر طریقہ بھی کسی ساتھ استعمال نہیں کیا گیا جو نمائندگی آج دکھائی گئی ہے جو آداد و شمار اسیملی پیش کر رہی ہیں عراقین کا وہ دراصل منڈیٹ نہیں ہے ان شہروں کا ان شہروں کے منڈیٹ کو کسی نے چُرائیا تھا اور وہ چُرائے کر پاکستان کے استحقام پاکستان کی ترقی پاکستان کی خوشحالی پاکستان کی جمہوریت کے لئے استعمال ہوتا تو ہم زبان چُپ رکھتے اس شہر کی منڈیٹ کو اگر آپ پاکستان کے خلاف یہ شہر جو نمائندگی کرتے ہیں پاکستان کی تاریخ کی پاکستان کی نفسیاتی رد عمل کی پاکستان کی تحریک کی پاکستان کی قیام کی پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کی آئین اور قانون کے تقاضوں کو پورا کیا جاتا عدالتوں کا سامنا کیا جاتا مقدمے کو فیس کیا جاتا اور اگر آپ اپنی دانس میں بھی گناہ ہیں یا تھے تو اس کو ثابت کرتے نہ کہ آپ نے جو لائن دی لوگوں کو کہ ریاست کے خلاف علل اعلان جنگ کرو پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی رہنما کی گرفتاری کے بعد کور کمانڈر ہاؤس پر قبضہ ہوا ہے پہلی مردبہ کور کمانڈر ہاؤس میں لوٹ مار کی گئی ہے اسے کسی دشمن کا مرکز سمجھ کے اسے نظر آتش کیا گیا اسے ملیہ میٹ کیا گیا یہ پہلی بار ہوا جی ایچ کیو کے اندر اس طرح دیدہ دیلیری کے ساتھ میاں آئین اور قانون کی عملداری کا مطلب ہوتا ہے اس کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے جہاں آئین اور قانون کی بات آتی ہے وہاں حکومت کی عملداری آتی ہے وہاں ریاست کی عملداری بھی آتی ہے اور ریاستی اداروں کی عملداری بھی آتی ہے ہاں اگر ریاستی اداروں کی طرف سے یہ شائبہ ہے یہ شائبہ ہے کہ ذاتی ہو رہی ہے یا ریاستی جبر بھی ہو رہا ہے تو اس سے نمٹنے کا بھی ایک سیاسی طریقہ ہے جو کہ ایم کیو ہم نے مسلسل تسلسل کے ساتھ صبر اور تحمل کے ذریعے عدالتوں کو آج بھی احمدالتوں میں پیشیاں بھگت رہے ہیں ایسے ایسے مقدمات میں بھگت رہے ہیں جو آپ نے کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے تو اگر مقدمہ بنا ہے تو یہ کونسی نئی بات ہو گئی کونسی قیامت آ گئی لیکن اس کے بعد جو ریاکشن ہوا یہ سیاست میں تبدیلی آئی ہے کہ ایک رہنمہ اتنا پارسا پویتر اتنا پاک ہے کہ اس کو ہاتھ لگانا وہ انٹچے بل ہے اس کو ہاتھ لگایا تو مطلب اس خوش آئے گندوں کو چلا دو آپ نے تو مطلب ہے کہ اس طرح کیا کہ چڑھائی کر دی اب یہ پورے ملک سلامتی کے اداری علامتیں ہوتی ہیں یہ ہاؤسس وزیر آلہ ہاؤس ہے ریڈ زون میں جانا چلیں گرفتاریہ کی آپ نے چھاپے مارے ٹھیک ہے نا لیکن یہ ہے کہ یہاں کیا ہوا ایک تو ہمارا یہ بھی سوال ہے کہ بھئی یہ ریڈ زون نہیں یہ تو ریڈسٹ زون ہے جو پار کیا گیا اور اس کے بعد اب عوام منتظر ہے کہ ہوتا کیا ہے تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے اور پڑے لکھے عوام پاکستان کے نوجوان میری بیٹیاں میری بیٹیں میری بہینیں میرے بھائی پورے ملک میں ایون پنجاب میں اس بات پر شرمندہ ہیں کہ وہ جس جماعت کو سپورٹ کرتے تھے اس کے رہنما کی گرفتاری پر پوری قوم نکلتی احتجاج کرتی کرنا تھا گھر آپ کو پور امن احتجاج کرتے بینر لے کے کھڑے ہوتے لیکن آپ نے سڑکوں پہ توڑ پھوڑ اینٹے پتھر ڈنڈے لاتھیاں کتنی گاڑیاں نظر آتش کر دیں کتنی املاک آپ نے جلا دیں تو مطلب کر یہ تربیت اس لیے کہ جب آپ کہیں گے جانور آپ کہیں گے نیوٹرل میر صادق میر جعفر جب آپ یہ کہیں گے تو آپ کا کارکون بھی پھر آپ بیان دیں گے اصد عمر کہ لا تعلق ہی یہ لوگ ہمارے نہیں ہیں اب اگر تمہارے نہیں ہیں تو تمہارے لیڈر نے یہ تربیت کی ہے جیسی تربیت کرو گے ویسا ہوگا اس سے ڈسون نہیں کر سکتے یہ تمہارا کیا دھرائے تم نے کیا ہے اور میرے خال میں اس کو پوری پاکستانی قوم برداشت نہیں کریں گی بیٹیاں بیٹے بہنے بھائی برداشت نہیں کریں گے ہم اس کی سخترین الفاظ میں مضمت کرتے ہیں جو کچھ ہوا ہے موسیقی